اسلام علیکم آج کی پہلی ویڈیو ہماری ہے اکاؤنٹ کریشن کے اوپر کہ آپ نے ایمازون کا اکاؤنٹ کس طرح کرنا ہے اکاؤنٹ کریشن سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم کس مارکٹ کے اندر کام کرنے والے ہیں کیا ہم یو ایس مارکٹ سے کام شروع کریں گے یا یوکے سے یا پھر ہم میڈلیس سے سٹارٹ کریں گے تو ہم فوکس کریں گے ہر اس ملک کے اوپر جہاں سے آپ لوگ ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ اپنا کریشن کر سکتے ہیں اچھا ہر کنٹری کے اپنے بینیفٹس ہیں اگر آپ یو ایس کے اندر اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو ایل ایل سی کی ریکوائرمنٹ is must اور ایمازون آپ سے منتری چالیز ڈالر دیڈکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ یوکے کے اندر جام پھرو کرتے ہیں تو ایمازون going to charge you 29 pounds جس کے اندر آپ کو LPD ریجسٹر کروانی بڑھتی ہے لیکن جب بھی ایمازون کسی نئی کنٹری کے اندر لانچ ہوتا ہے جب مارکٹ وہاں کی مچور نہیں ہوتی تو ایمازون اپنے ریگولیشنز کو ہمیشہ flexible رکھتا ہے اسی طرح سے ہم فوکس کرتے ہیں کہ آپ کو سجسٹ کریں to start with UAE and KS market کیوں؟ کیونکہ UAE کے اندر account creation and monthly charges is completely free of cost آپ نے کچھ پہ نہیں کرنا and the second benefit is کہ آپ نے LLC, LPD register نہیں کرنا تو یہ ہمارا سب سے بڑا benefit ہے جس کی وجہ سے ہم account create in countries کے اندر کرتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیں account create کرنا it's not a big deal کوئی بڑی بات نہیں ہے جس طریقے سے آپ آپ اپنا Gmail بناتے ہیں جیسے کہ آپ اپنا Facebook بناتے ہیں اسی طریقے سے Amazon کا account بن جاتا ہے بات ہوتی ہے کہ آپ نے brand کیسے بننا ہے ایک account آپ کے کسی کام کر نہیں ہے جب تک آپ اس کی utilization properly نہیں کرتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں screen کی طرف کہ کس طرح سے Amazon کا account کھلے گا آپ نے کیا غلطیاں نہیں کرنی اس کی وجہ سے آپ کا account بند ہو جائے reject ہو جائے suspend ہو جائے تو start کرتے ہیں Google کھلنے کے بعد آپ نے سب سے بہلے لکھنا ہے Amazon seller central dot a اس چیز کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ dot a e کے اوپر account بنا رہے ہیں اور وہ لوگ جو سعودی عرب کے میں account بنائیں گے ان کو amazon seller central dot s a لکھنا ہے اگر آپ dot com لکھ دیں گے یا dot yuk لکھ دیں گے amazon آپ سے monthly fees charge کرنا start ہو جائے گا تو اس چیز کا آپ نے خیال خیال لکھنا ہے یہ ہے amazon کا interface جہاں سے آپ اپنا account creation کا process start کریں گے you have to simply click on sign up account create کرتے ہوئے آپ نے your name کے اندر اپنا نام لکھنا ہے اور email کے اندر آپ نے ایک ایسی email بنانی ہے جو کہ آپ کے store کا نام define کرے وہ کیسے آپ نے اپنے store کے نام اپنے نام پر نہیں رکھنا کیونکہ جب ایک brand market کے اندر launch ہوتا ہے تو اس کی strategy یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نام کو promote کریں جیسے میں سرفراز LLC سرفراز enterprises یہ کہیں سے brand نہیں لگ رہا آپ نے ہمیشہ focus کرنا ہے branding کے اوپر جس کو آپ آگے جا کے نہ صرف Amazon کے اوپر بلکہ دنیا کے ہر platform کے لانچ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں email پھر آپ کی email پہ آپ کو receive ہوگا OTP code آپ نے simply اس OTP code کو copy کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ click کر دینا ہے create your Amazon account دیکھیں it's very simple اس کے اندر کوئی rocket science نہیں ہے ہر بندہ اپنا account خود سے without any help create کر سکتا ہے یہاں Amazon مجھے کہہ رہا ہے welcome here's what to expect let's begin make sure account بنانے سے پہلے آپ کے documents آپ کے پاس properly scan موجود ہوں آپ کے computer کے اندر business location یہاں آپ کو وہ country select کرنی ہے جہاں پہ Amazon کا account create کرنے چاہیں جہاں آپ نے یہاں وہ country لکھنے جس میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں میں بار بار UAE کی ایسے کی بات کر رہا ہوں it doesn't mean that this video is only for UAE and cases آپ دنیا بھر میں کدھر بھی Amazon کے اوپر کام کریں گے یہ portal کام کرنے کا طریقہ it remain the same پر کہاں پہ آتا ہے پر سف آتا ہے product hunting کے اندر لوگوں کے behavior کے اندر ان کے massage کے اندر کہ جب آپ project selection کرتے ہیں وہ وہ وہاں کے لوگوں کے حساب سے کرتے ہیں وہاں کی requirement کے حساب سے کرتے ہیں باقی portal کے حساب سے everything is same اگر آپ کی company registered ہے تو آپ click کریں گے state owned business کے اوپر publicly listed business کے اوپر privately owned business کے اوپر لیکن اگر کوئی company registered نہیں ہے تو آپ نے click کرنا ہے none imn individual اچھا US اور UK کے اندر بھی بغیر LLC کے account بن سکتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ limitations ہیں کہ آپ کی مجبوری بن جاتا ہے وہاں پہ کم ہی registration کروانا لیکن UAE Saudi Europe کے اندر ایسی کوئی requirement نہیں ہے آپ کے normal account بھی یہاں پہ professional account کلاتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا name ٹائپ کرنا ہے make sure جہاں پہ first name لکھاؤ وہاں first name middle دکھاؤ میں آپ کے سامنے کچھ documents دے کے بیٹھاؤں اور میں آپ کو detail میں سمجھاؤں گا کہ جو بھی آپ نے اسے کہیں سے بھی account بنا رہا ہے اس کو کس طرح سے اپنے documents upload لیں let's say country of citizenship ہے ہماری پاکستان country of ورد بھی ہے ہماری پاکستان یہاں آپ اپنے date of ورد اور جب وہ ایمازون آپ سے پوچھے identity prove تو وہاں پہ آپ نے اپنا national ی کارٹ جال میں وہ لوگ جو پاکستان سے ہیں وہ اپنے اس نادرہ کے کارٹ کو اپلوڈ کریں جو لوگ UAE سے وہ اپنے UAE residence card کو اپلوڈ کریں گے اور دنیا بر میں آپ جہاں جہاں موجود ہیں definitely آپ سب کے residency cards موجود ہوں گے آپ نے ان کے number ڈالنے اور ان کو اپلوڈ کرنے پھر amazon پوچھ رہا ہے address let's see بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ جس country کے اندر کام کرنے جا رہے ہیں وہاں address ہو جس ملک کے اندر آپ موجود ہیں وہاں کے address آپ نے ڈکھنے 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 اچھے میں نے sms پہ کلک نہیں کیا میں نے کلک کلک کل ناو پہ سو بی کن سی آپ پریکٹیکل کل کس طرح سے amazon کی کل آتی ہے اور ہم کس طریقے سے amazon کی کل لیتے آپ کے سامنے ملو this is amazon verification service your code is 506 4 2 9 again your code is میں نے تو آپ کے سامنے کل کل لی لیکن آپ نے اپنے spin code کو secret لکھ کے بعد next monthly subscription fees بہت سارے لوگ یہاں confused ہو جاتے ہیں کہ جی سر کیا ہمارے پاس سے پیسے کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے لیکن اگر تو آپ اس region میں کام کر رہے ہیں amazon is not going to charge you anything بہت سارے لوگ کے یہاں پہ آپ سکرین جو پر دیکھ رہے ہوں گے ایک option آ رہا ہو گا skip for now کافی لوگ کے option آ رہا ہو گا کافی لوگ کے نہیں آ رہا جس کے نہیں آ رہا اس کو اپنی credit card details ڈالنی ہے بے فکر رہی گا amazon آپ سے کچھ charge نہیں کرے گا لیکن جس کے option آ رہا ہے اس case for now کا وہ اس کو skip کر دی گا store name یاد رکھئے گا ایک بات amazon store name should be your brand name ایک اچھا brand جب market کے اندر آتا ہے وہ اپنے سارے products ایک ہی نام سے بیچ پیچھتا ہے آپ کچھ بھی launch کریں گے آپ store کا نام آپ product کا نام سیم ہونا چاہیے تو اب نام کے اوپر confuse نہیں ہو جائے گا definitely آپ لوگ کے ذہن وں میں بالکل کوئی نہ کوئی نام موجود ہوگا جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو confuse ہیں کیا نام رکھ ہیں name licks name licks simply آپ جنرل trading ڈالیں گے اور name licks آپ کو بہت سارے unique نام کیونکہ اس وقت ورل کے اندر trending کے اوپر ہوتے ہیں وہ آپ کو suggest کرنے شروع کر دے گا اس میں سے جو نام آپ کو اچھا لگے وہ نام آپ اپنے amazon store کا رکھ سکتے بشرت یہ کہ وہ نام کسی اور نے نہ رکھ ہوں اب آپ دیکھیں سکرین کے اوپر name licks مجھے بہت سارے نام suggest کرنے والا multi exchange trade guys kredizio unique names یہ جب آگے جا کے brand بنتے ہیں تو یہ نام اچھے لگنا شرع ہو جاتے kredizio پھر امازون ہم سے پوچھ رہا ہے do you have universal barcodes جس کو UPC کہتے ہیں لیکن بہت بہت سارے طرح کے barcodes ہوتے ہیں ہم آگے جا کریں کہ آگے کے lectures کے اندر کے کس طرح کے barcodes ہوتے ہیں اور آپ نے conceputalize کرنا ہے فی الحال ہم امازون کو بتانے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس barcodes موجود نہیں ہیں are for you the manufacturer of the brand owner agent or any representative تو ہم میں سے ابھی agent representative جو ہے manufacturer کا وہ نہیں ہے click on no and here is the last step جس کے اندر آپ کو اپنی emirates id یا پھر آپ کا کوئی local id upload کرنی ہے make sure it should be in a pdf format back side alag scan ہوگی front جو simply mobile سے تصویر لے جو upload کر دیتے ہیں amazon accept نہیں کرتا اس کے بعد last document یا تو آپ کا bank statement یا پھر credit card statement یا پھر gas bill یا telephone bill یا electricity bill ان میں سے کوئی بھی document اگر آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ یہاں پر upload جس کے اوپر ایمازون آپ کے name کو verify کرے گا کسی official document کے اوپر and that's off جہاں پہ ہم click کر دیں گے next کے اوپر upload کرنے کے بعد اور اگلے 24 سے 48 گھنجے کے اندر آپ کا ایمازون کا account create ہو چاہے گا لیکن کچھ cases ایسے ہوتے ہیں ایمازون ویڈیو کھول کرتا اور کچھ cases ایسے ہوتے ہیں جس میں ایمازون address proof کے لیے آپ کے گھر ایک document بھیج تا ہے اس document کے اوپر pin code ہوتا ہے بے فکر رہی گا 90% accounts اسی طرح سے open ہوتے ہیں لیکن جہاں amazon doubt میں آج وہ ویڈیو کھول سے اور گھر کے اوپر document بھیج کے verification کرتا باقی account creation process is very simple امید ہے آپ لوگ کو یہ چیزیں نظر آئی ہوں گی اب لیتے ہیں تھوڑا سا break اور break کے بعد ملتے ہیں اپنے lecture number 2 کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم آپ کے ساتھ پھر سے ہم موجود ہیں سیشن number 2 کو لے کر امید کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا account create ہو گیا ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے simply go to amazon seller central login to your page اور amazon وہاں آپ سے پوچھے گا 2 factor authentication یاد رکھ گا آپ نے ہر دفعہ code کے لیے اپنے cell phones کو use نہیں کرنا ہے there is a app google authenticator آپ اپنے phone کے اوپر وہ download کریں اور amazon جب بھی آپ کو otp send کرے گا آپ کے google app کے اوپر وہ آ جائے گا اس طرح سے آپ کو phone اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھتے کیوں کام کریں کس مارکٹ میں کام کریں کس سٹریٹیجی کے ساتھ کام کریں اور کیا بیچیں سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود ہے سب سے پہلے کی جاتی ہے مارکٹ ریسرٹ کہ جس مارکٹ کے اندر میں کام کرنے والا ہوں اس کے اندر کتنا پوٹنشل ہے وہاں کتنے بائیرز ہیں وہاں کتنے سیلرز موجود ہیں کہ میں جب اپنے ایک نیو برینڈ کو وہاں پہ لانچ کروں تو میری گروت کی سکسس چانس جو ہیں وہ کتنے ہوں گے اگر میں بات کروں یو ای کی یو ای کے اندر اوبر مارکٹ آف 33 پلس ملین جو سیلرز ہیں وہاں پہ ای سیلرز اور یہی میں بات کروں اگر یو کے کی جرمنی کی یو ایس کی وہاں پہ سیلرز کی تعداد بہت زیادہ ہے ریزن و انکوریج کہ آپ ایمازون ڈاٹ ای اور کیسے میں کام پہ رہے وہ یہی ہے کہ اس مارکٹ کے اندر ایک گیپ ہے آپ نے وہ گیپ کل آت کرنا ہے اور یاد رکھے گا کہ ہر مارکٹ میں انٹر ہونے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے وہ وقت ابھی ہے یہاں بھی سیلرز بھڑ جائیں گے تو یہاں بھی چانسز یا بھی جو گروت کا جوریشن ہے وہ ریڈیوز ہوتا رہے گا خاص بات یہ ہے کہ یو ای کے اندر 200 پلس نیشنالٹی رہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو سو الگ الگ کلچر دو سو الگ الگ بہیویر اور دو سو الگ الگ ریلی جب اتنا سب کچھ الگ ہے اتنے ہی ایونٹس یہاں پہ ارگنائز ہوتے ہوں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اگر میں بات کرنا سعودی عرب کی سعودی عرب کے اندر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ مارکٹ کس طرح سے گروت کی طرف جا رہی ہے اگلے دس سال تک کیا پروجیکشن ہے اگر پوٹنشل ہے اس پوٹنشل کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہے اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کنٹریز کے جو بائرز ہیں دی آر ہائیلی سٹرانگ اب آتے ہیں تھوڑا یو اے کے اوپر یو اے کہتا ہے ایمازون یو اے سائیٹ شوکیس ون لیک کمپنیز انکلوڈنگ لوکل ایس ایمیز بائی ٹوئنی ٹوئنی سکس ایک لاکھ کمپنیز آنے والی ہیں امازون کے اوپر ان کا ٹارگیٹ ہے ایک لاکھ کمپنیز کو لے کے آنا یہ کمپنیز کون ہیں یہ آپ سیلرز ہیں جو وہ کمپنی بنیں گے صرف آپ کے اندر وہ ایک برینڈ کی فیل آنی چاہیے کہ جی آپ نے کہا سے سٹارٹ لینا ہے آپ نے کیسے سٹارٹ لینا ہے